اسلام علیکم from my channel آج کیا پکے گا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے قدو اور بینگن کا سالن گوشت کے ساتھ لے کے آئی ہوں اس کو ہم آسان زبان میں گیا بینگن بھی کہتے ہیں یعنی گیا بینگن گوشت کے ساتھ پکائیں گے ہم چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کروہ میں نے گیا بینگن لیا ہے اس کو ہم پیل کریں گے جب قدو کو چھیل رہے ہوں تو اس کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی گیا جو ہے وہ کڑوا بھی نکل آتا ہے تو اس کی وجہ سے سالن کا ذائقہ نہ خراب ہو جائے جی جناب آپ میرے چھلکہ اتارنے کی جو سکل ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی جگہ سے چھلکہ جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے جی یہ میرے پاس سکل ہے کہ جب بھی میں کوئی آلو بینگن یا کوئی بھی چھلکے والی سبزی چھیلتی ہوں تو چھلکہ ٹوٹا نہیں ہے چلیں جی اب ہم گیا بینگن کو پریشر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کا ہم نے پریشر دینا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل بھی ایٹ کریں گے پانی کے ساتھ تاکہ جب پریشر آئے تو ہماری سبزی کا پانی اُبل کے کوکر سے باہر نہ گرے ایم شور آپ نے یہ گیا بینگن کا سالن ٹرائے نہیں کیا ہوگا اور اگر ٹرائے بھی کیا ہوگا تو میبھی گوش کے ساتھ نہ آپ نے ٹرائے کیا ہو کیونکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھلکہ اتار کے نہیں پکاتے بینگن کا لیکن میری فیملی میں گیا بینگن اسی طرح کھایا جاتا ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں چلی پندرہ منٹ کے پریشر کے بعد گیا بینگن گل گیا اور اس کو ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے اس میں میں نے دو پیاز دو ٹوماتر ادھر گلسن کا پیسٹ نمک لال ملچ ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور دو سرونگ سپون دہی کے وہ ایڈ کے لئے ہیں اس کے بعد پانی ڈال کے ہم اس کو پریشر دے لیں گے میرے پاس جو مٹن ہے وہ پانچ منٹ میں گل جاتا ہے پریشر میں ہی میں نے جو پانی ایڈ کیا ہے یہ آپ کہیں گے کہ یلو کیوں ہے اس کا کلور تو اس میں میں نے ہلدی والا چمچ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ یلو ہے پانچ منٹ کے پریشر کے بعد دیکھیں جی ہمارا گوشت گل چکا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے بھوننے کے بعد اس کو ہم کسی دیکچی میں شفٹ کر دیں گے اور پھر جو میں نے گھیہ بنگن میچ کیا تھا اس کو ہم اپنے مٹن کے سالن میں ایڈ کر دیں گے زیادہ اس کو ہم نے ڈرائی نہیں کرنا ہے تھوڑی سی اس میں گریوی رکھنی ہے تھوڑا سا نمک میں نے ایڈ کیا ہے مجھے کم لگ رہا تھا ہری مرچیں پہلی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈالنی ہے گارنیشنگ کے لئے اور کرم مسالہ ہم نے ڈالنا ہے پھر پانچ منٹ کا اس کو دم دیں گے اور پھر ہمارا گھیہ بنگن گوشت ریڈی ہے چاول میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے تھے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں میرے گھر میں چاولوں کے ساتھ پسند کیا جاتا ہے اس لئے میں نے چاول اپا لیا ہے گارنیشنگ کے لئے سبس دھنیا بھی ہم نے ڈالنا ہے انڈ میں مسیدار گھیہ بنگن گوشت ریڈی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا موسیقی